مفتی تاریخ مسود لیکچرز کیا لہور سے آئے تھے وہ صاحب انہوں نے گفٹ کی ہے تو اب بلا وجہ اس کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ یہ تیز نہیں ہے دھار نہیں ہے دل چاہتا ہے بارڈر پہ تشکیل ہو جائے یہ ایک جذبہ ہے یعنی جب ایسی چیزیں آدمی کے ہاتھ میں آتی ہیں تو دل چاہتا ہے بارڈر پہ بھیجو خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے دل چاہتا ہے کوئی بارڈر پہ بھیجے ہمیں اب اندن جیسا کوئی آدمی ہو جس سے سلام دعا ہو جائے حالانکہ میں نے تو نہیں کہا تھا بھئی مجھے تلوار چاہیے اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب اگلی دفعہ کوئی حدیعہ گھوڑا لے کر آئے گا اب کیا آئے گا گھوڑا اب سوچ رہے ہیں گھوڑا باندیں گے کہاں پہ ہم اور جنہوں نے یہ ڈراما دیکھا ہے نا ان کو ویسے ہی گھرزواری کے شوق پیدا ہو گیا ہے تو طیب اردگان کا ایک بہت بڑا ویجن بہت دور تک سوچ رہا ہے وہ اس نے بولا بھائی یہ ڈراموں سے فلموں سے انقلاب آیا ہے اور لیکن ہمارے ہوتا پتا ہے کیا ہے جب کوئی اس طرح کی تحریکوں کے مقابلے میں اسی طرح پر محنت کرتا ہے تو محنت میاری نہیں ہوتی جیسے مکہ کولا اور زمزم کولا آئے تھے نا پیپسی کے خلاف بائیکارڈ ہوا تھا جیسے ہمارے اکثر اسلامی اسکولوں کا حال ہے وہ کہتے ہیں بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کے مقابلے میں اسی میار کا اسکول بنائیں گے محول اسلامی ہوگا وہ محول تو تھوڑا بہت اسلامی ہوتا ہے لیکن تعلیم میاری نہیں ہوتا تو پھر وہ اور زیادہ بدنامی ہوتی ہے جیسے اردگان نے خاندانی کام یہ کیا کہ بھائی بناوں گا بھی ڈراما اور میار پر سمجھو ہوتا نہیں کروں گا تو اس لئے وہ ہٹ ہو گیا دنیا دیکھ رہی ہے ہم ہی نہیں دیکھ رہے اور میں پھر بھی جو ڈرامے نہیں دیکھتے ان کو میں واقعی ترغیب نہیں دیتا میں ان سے کہتا ہوں یار کتاب پڑھو تاریخ پڑھو اردگل کی ہسٹری پڑھو کتاب کے ذریعے وہ زیادہ فائدہ مند ہے کتاب سے کا زوق پیدا ہوگا تو یہ اچھی بات ہے کسی ہیروینچی سے آپ یہی کہیں کہ یار زمزم پھیو تو اچھی بات ہے لیکن عملی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا کچھ لوگ تو کتاب پڑھ لیں گے تو ان کو یہ کہا جائے گا یار چلو اس لئے اتنے فتوے نہ لگائیں میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی واتس اپ ہے میرے خلاف ایک فتوہ لکھ کے بھیجا ہوتا ہے یہ بلکل لبرل ہو گیا ہے بعض نے تو یہاں تک کا مشہور ہو گیا ہے تو اب بس یہ مشہور ہونے کا یہ ہو گیا ہے ہر چیز میں آزاد ہو گیا ہے تو زمینی حقیقت کو دیکھ کے چلنا چاہیے اور یہ جدید وسائل اور ذرائع کا استعمال اگر ہم نے آج اگر نہیں کیا تو ہم بہت پیچ کل بھی آنا ہے ہم نے اسی طرف اگر انگلیش کو ہم پہلے ہی پروموٹ کر دیتے کچھ لوگ بیٹھتے اور بولتے کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں انگلیش نہیں چلے گی تو ہماری تو چلتی نہیں چلتی گھورے کی ہے ٹھیک ہے نا اور آج سے پچاس سال کے بعد جو محول جس طرف جا رہا ہے وہ اسی طرف جائے گا کہ آج نہیں تو کل سیکھنی پڑے گی تو آج ہی سیکھ لو تو اگر پہلے ہی ہمارے مدارس کے طلبہ انگلیش سیکھ لیتے تو آج لبرل لوگ ہم سے انگلیش سیکھ رہی ہوتے ہیں آج بہت سہنے تو پھر جو ٹیچر ہے نا ٹیچر ٹیچر کا بڑا اثر پڑتا ہے شاگرد پر ٹیچر کے لباس کا اثر پڑتا ہے ٹیچر کی باڈی لینگویج کا اثر پڑتا ہے ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے کہا کہ وہ ہومیپیتھیک ڈاکٹر میں نے کہا آپ کا ہومیپیتھیک ڈاکٹر بننے کا بچپن سے خیال تکہ رہے ہیں نہیں مجھے دل چاہتا تھا میں یونیورسٹی کا پروفیسر بنوں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں میں جب یونیورسٹی میں جاتا تھا میرے پروفیسر صاحب گون پہنتے ہیں وہ پہنتے تھے تو مجھے وہ پڑھاتے بڑے اچھے تھے تو مجھے ان سے محبت ہو گئی تو میرا دل چاہتا تھا میرا بھی یہ ڈریس ہونا چاہیے تو انسان اپنے ٹیچر کی ڈریسنگ بھی فالو کرتا ہے اپنے ٹیچر کے ہر ہر تو اگر یہ اسکول سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہو جاتا سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس جیسے علماء چلا رہے ہوتے ہیں اسکول تو کونسا کلچر فروغ ہوتا اسلامی کلچر کو ترقی ملتی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ہو نہیں آرہی تو پھر جو مردی کہنا ہے کہتے رہو تو ہم نے جب میڈیا کے بارے میں بات کی تھی نی شروع میں ویڈیو بناو اس پہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا نہیں یہ حرام ہے جو بہت سخت فتوہ دے رہے تھے حرام ہونے کا آج ان کی ویڈیوز آ رہے ہیں خود ویڈیو بنا رہے ہیں میں ان پر تنظری کر رہا اچھی بات ہے کہ چلو دیر آئے درست آئے ان کو احساس ہوا کہ بھئی واقعی ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے یہ جو ہے نا میڈیا کا مقابلہ میڈیا ہی کے ذریعے کرنا پڑے گا میں نے ایک جگہ بیان کر کے پچیس ٹی وی اپنے ہاتھوں سے تڑوائے ہیں میں میڈیا کے اتنا خلاف تھا سمجھ رہے ہو میں نے انیس سو چھانوے یا ستانوے میں ایک جگہ بیان کیا تھا اور ٹی وی کے خلاف ایسا جذباتی بیان تھا انیس سو چھانوے کی بات کر رہا ہوں کہ چوک پہ محلے والوں نے جو آگ لگائی ہے نا ٹی وی کو جلانا شروع کیا ہے میں نے منع کیا مزید مجھ جلا ہوں صرف کتابیں پڑی ہوئی تھی صرف تقریریں سنی ہوئی تھی کہ اس سے یہ بیہیائی پھیل رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے تو جب ظاہرہ انسان نکلتا ہے دنیا میں دیکھتا ہے اور ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہے تو پھر اس کا مائنڈ چینج ہوتا ہے تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ٹی وی میں بیہیائی کا انصر آج بھی زیادہ ہے لیکن وہ ہماری ناہلے کی وجہ سے اگر پہلے یہ سب چیزیں دینداروں کے ہاتھ میں ہوتی تو اتنی بیہیائی نہ پھیلتی